آپ اس کی سیوہ کرتے رہیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ نندینی گائے کی سیوہ کرتے رہیں نندینی سیوہ کی گائے کی سیوہ کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں گئے تھے اور تھک گئے تھے تو ایک پیڑ کے نیشے بیٹھے بیٹھے ان کو نینگ لگ گئی تب ہی انہیں نے باغ شیر کی آواز سنی جو گائے کے اوپر جھپٹا ماننے کے لیے ریڈت تھا تب ہی ماننے تھا ایک دن ان کے آنکھ کھل گئی اور وہ سیوہ کے پاس سلے گئے اور کہا کہ سیوہ تم اس گائے کو مت کھنا میں اس کا رکشت ہوں میں نے وچن دیا ہے میرے گروہ کو میں اس کی رکشت کرتا ہوں تو ان نے کہا میں تمہیں کتنے فل چاہیے کتنے پھول چاہیے کیا چاہیے کھانے کو لاکے دوں گا تو واغ نے کہا کیا بات کرتے ہو میں تو ماس کھانے والا مجھے تو ماس چاہیے میں یہ فل پھول کھا کر کیا کروں گا مجھے کھا سکتے ہو اور باغ جائسہ ہے ان کے اوپر کھانے کے لئے وہ سامنے چلے گئے تو نندینی نے ہس کر کہا کہ دلیپ مہارا تمہاری پرکشاہ لے رہی تھی یہ باغ کوئی نہیں تھا ساکشات اندر بھگوان تھے میں نے ان کو بڑھایا تھا تم اس پرکشاہ میں پاس ہوئے آج سے اشیروات دیتی ہوں اور تمہاری کل میں سنتان ہوگی اور تمہارے اس کل کا تیسرا پیڈی کا گھنش ہوگا رگھو نام کا راجہ ہوا اور وہ ہی رگھونش کے نام سے ہوا اور اسی میں اسے دامشاند جی پیدا ہوئے وہ چوتھی پیڑی کے تھے اس طرح رگھونش واسنش جی کے اس اشیروات سے پیدا ہوئے میں یہ سارے باتیں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گروہ کرپا جب تک اپنے پرابط نہیں تھی ایسی گھٹنا ہے اپنے جیون میں نہیں گھٹتی ایسی جیون میں اپنے پاس کوئی نہیں آتا جو اپنے گروہ کے کرپا پرابط کرنے کے لئے اپنے آپ کو نیوچھار کرتا ہے اپنے آپ کو گروہ کے پرتی سرشتہ پردان کرتا ہے اپنے گروہ کا بچن مانتا ہے اور اپنے گروہ کے بچن تک کتنے سال ہوا میں گروہ جی آپ کے پاس میرے کو کچھ نہیں ہوا کتنے سال کی بات نہیں ہے اگر تو ایک بار گروہ کرپا ہو گئی تو تو اتنے دس گناہ سال اور جئے گا اور سکھا ان لوگ کرے گا یہ تجھے پتا نہیں لیکن گروہ کی کرپا پرابط کرنا چاہے تیرے آئیو دس سال ہے تو گروہ کی کرپا ہوئی تو سو سال بچے گا اور وہ سب ان لوگ کرے گا تو چاہتا آتا آتا لیکن تُو نہیں چاہتا اور تُو ورش گنتے رہتا ہے میرے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے گروہ جی میں آپ کے پاس وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے کہ گروہ کرپا کی پرابطی جب تک ہو اور گروہ کرپا کی پرابطی کے لئے اچھے بھاؤ اچھے بھاکتی اپنا شریر شدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے دیوتا پرسند نہ ہونے کے لئے یہی بات ایک بار نندیشور جو بھاکوان شیو جی کے سیوٹ کے روپ میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پربو کو ایسا مارد بتاؤں میں نے سنسار میں سبھی کو دیکھا سنسار میں سبھی کو دیکھا ہے کہ یہ اتنے لوگ سارے لوگ بہت کشتانبھو کرتے رہتے ہیں اور ان کے کشتہ کا نیوارند کیسے ہو اس کے بارے میں کچھیں کچھ بتاؤں شیو اور پاروٹی دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو پاروٹی نے پاروٹی نے کہا تو کیا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ منشور کا شریر کائکالپ ہو وہ شدہ ہو وہ بھاکوان کی ترسٹری بھاکوان کی پرسندہ پرابط کر سکے ایسا کچھ وردان دو ان کے اوپر گروہ کتھا بنی رہے ایسا کچھ ایسا کچھ مارگ بتاؤں تو ماتا پاروٹی نے کہا میری سہچاریاں ورکش کے روپ میں سوششت یوگینیاں بن کر پتھر بن کر وہاں کھڑی ہے کیونکہ اس پاپی جگ میں انہوں نے اپنے آپ کو پتھر بنا لیا اور وہ پتھر بن کر کھڑی ہے جو اس سوششت یوگینیاں کی وشید روپ سے اپنے گروہ کے سامنے پوجا کرے گا اور ان کو اس سوششت ارشون کے فل پھولوں کا رس سے ابھی شیخ کروائے گا میں پاروٹ کی پرسند ہو کر تمہیں وہ ساری چیزیں تمہیں وہ شدہ آتما کو میں پرسند میں پرساد کی روپ میں دوں گے اور شیوجی نے کہا تھی ہے نندی شور میرا ویر یہ جو ہے وہ سنسار میں سب سے شدہ ہے اس کو اگر کوئی آدمی گرہن کر سکتا ہے تو اس کے شدہتہ کے سامنے کچھ کام نہیں کرے گا اس کو بھکتی کرنے کی ضرورت نہیں اس کو کنڈلین جاگرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو کوئی ساگ، دھیان، دھانا، سمادی، منتر، تنتر کچھ بھی کرنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیول کیول اور کیول وہ میری اس پارت شکتی کو دھارن کرنے کی شکتی اگر اپنے اوپر رکھتا ہے تو میں اس کو ہر اکشنڈ میں اس کے سامنے ہوں اور میں اس کو پرتک شروع سے اس کو جو بھی سامنا کرے گا میں اس کو اس دھارن شکتی کو بردان کرنے کیلئے تیار اور جب ہی شیو جی نے ان کو بردان دیا تو پربولے پربو یہ مارگ بتاؤ کہ اس کو کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے میرے پارت کو میرے ویریے کو جو اپنے ساتھ ایک کانچ کی بھرنے میں سامنے رکھ لیں اور میں جو منتر دیتا ہوں اس منتر کا جاب کریں اس منتر کا جاب کسی کو دس دن میں کسی کو بیس دن میں کسی کو چالیس دن میں وہ اس منتر جبکہ کارنڈی تھوس بن جائے گا تھوس نہیں ایک گوٹیکہ کی بانتی بن جائے اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہ گوٹیکہ بنے اسے دھارن کر لینا تمہارا کہہ کلپ ہوگا شو تمہارے اندر پرویشن ہوں یہ تمہیں کہیں کرنا نہیں ہے کوئی دھارن کچھ کرنا نہیں ہے اور جس کے پاس وہ گوٹیکہ ہوگی اس کے ساتھ ہزار لوگ اند کے ساتھ جی سکیں گے اس کو نہ دھن کی کمی ہوگی نہ پاک کی نہ دھن کی کمی ہوگی گروہ پرائط نہ کرنا میرا کام ہے ویدیا جنیان دینا میرا کام ہے کرنا نہ کرنا آپ کی اچھا ہے اسی کے فلسرو میں نے آج سعوششت رکشوں کے پتھوں کے ساتھ یہاں جو کھڑے ہیں سعوششت پانچ مکہ شیو ہیں پاروٹی کے ساتھ جو ننڈی شور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں ستھاپن کیا ہے جو منش اپنے جیون میں چاہتا ہے کہ میں سکھ انبھو کروں میں شانتی انبھو کروں میں بھگوان کے درشن لے سکوں وہ لوگ اس رس کو اس پتے کے رس کو اپنے پاس ایک پارت شیولنگ رکھ کر اس پارت شیولنگ کو اس شیوجی کے چرنوں میں یوگیوں کی چرنوں میں رکھ کر اس رس کو ڈال کر اس پارت شیولنگ کو اپنے پاس دھارن کرتا ہے اور اس پارت کو ایک گلاس میں ایک کانچ کی برنی میں رکھا ہوا ہے اس کے سامنے جو میں منتر کہوں وہ کرتا ہے اگر وہ گوٹی کا بن گئی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم شیو ہو اور میں تمہارے پاس آتا ہوں یہ میری گیارنٹی گروہ سویم دیوتا سویم تمہارے پاس آئے ہیں یہ میری گیارنٹی ایسی ہی ایک دیوی سادنہ میں آپ آپ کو گروہ پولی ماں کی اپلکشم اس لیے کہ کبھی آپ مجھے یہ نہ کہے کہ گروہ جی ہمارے جیو میں دھن کا کمی دھن کی کمی ہے مہا لکشمی کی کپا نہیں ہے ہمارے گھر میں سنتان نہیں ہے ہمارے گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی ہے ہم کشتنب ہو کر رہے ہیں سب ہی ہونے کے بعد تو آپ کو یہ کہتے ہی رہتے ہیں پھر بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ سادنہ کو سمپن نہ کریں گے آپ گروہ کرپا کو پرابط کریں گے اور گروہ کرپا کو جو پرابط کرتا ہے میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے جو اتحاس میں نے یہ نہیں کہا یہ پورانک اتحاس اپنے جیون میں کوئی بھی برامن ورن کسی شدر کوئی بات نہیں کیول اور کیول اس منتر کو کر کے جو اس پارت شیولین کو اپنے گلے میں چالے دن دھاران کرے گا نشتی طرح سے اس کے اوپر ہم تو پارت کو کھا نہیں سکتے پارت کو کھانے سے ہمارا شریف ہمارا شریف اتنا سریف نہیں ہے پولیوشن بھرا شریف ہے پارت پھٹ کے آ جائے گا اور باہر آ جائے گا لیکن شیولین کو تو دھاران کر سکتے ہیں ہمارے شریف میں موٹاپا ہو ہمارے شریف میں کوئی بیماریاں ہو ہمارے کوئی سنتان نہیں ہوتی ہو تو وہ دیوتا وہ نندینی تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری اچھے ہیں پورن کر گی آئیسی ہے جیبے سادنہ آپ کو آج پردان کر رہا ہوں پہلے یہ شیولین کی موٹیاں یہاں لاکر رکھی جائے گی اور جو لوگ پارت شیولینگ اور پارت کیا پارت جو ایک کانچ کی بھرنے میں رکھا ہوا ہے لے کر آ جائیں گے ان کے ساتھ او منطر کے ساتھ سادنہ کرواؤں گا آج میرے سامنے ہی سادنہ کرو اور چالیس دن اس شیولینگ کو اپنے قلعے میں دھارن کرو آپ سوہم دیکھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے آپ یہ جنمہ ہی نہیں کون سے بھی جنمہ ایک بار اس شیولینگ کو دھارن کر لیا تو آپ سوئے مند ہو کریں گے کہ آپ کے جیون میں تیجی پرکار کی کمیر آئے گی جیان دینا میرا کرتب ہے لینا نہ لینا کرنا نہ کرنا آپ کا بات ہے میں نے آج آپ کو اتنی ساری ادھارن دیتے ہوئے جو بات کہی ہے ہے آپ کے جیون کو بدلنے والی ہے آپ کے جیون میں اسمبر کاری کو سمبھو کرنے والی سادنہ ہے میں آپ کے سامنے یہ سادنہ پرچت کر رہا ہوں میں پندرہ منٹ کا سامنے دیتا ہوں آپ اگر کوئی سادنہ میں اچھک ہے تو وہ لوگ آ جائیں میں یہاں اسی رس سے جو پتوں کا رس ہے اس رس سے آپ کو ابھیشک کرواؤں گا اور وہ شیورنگ دھارن کرنے کا بدھان بتاؤں گا جو لوگ بھی چاہتے ہیں وہ لوگ اس سادنہ کو سمپن نہ کریں موسیقی 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 موسیقی